ریورس کیمرا کی مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریورس کرنا تو میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے وہ سیڈ پہ ہی وہاں رکھے پیچھے اور پھر پیچھے پھر دیکھ کے پھر پھر تو گیم ہی اپنی ہے پھر چلتے جاؤ سپیڈ میں تو اولڈ سکول طریقہ جو ریورس کرنے کا ہوتا ہے بیس طریقہ ہے اب سکرین لگی ہوئی ہے ہمارے پاس تو کیوں نہ پھر آفٹر مارکٹ اس پہ کیمرا لگایا جائے تھوڑا ششکہ بھی ہو جائے گا اور ریورس کیمرا بھی لگ جائے گا کیمرا میرے وغیرہ اس اب لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں لگ سکتا ہے اس میں لگا ہوا نہیں آتا انفورچنیٹلی بٹ ہم اس میں لگا لیں گے کوئی نہیں خیر ہوتی ہے تو کیا کیا کھلے گا کیا کیا وائرنگ کرنی پڑے گی جوڑے رہی گے ہم آج ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کیسے لگے گا ریورس کیمرا بکس میں کیا کیا ملتا ہے وہ طرح ڈیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو اف خورس جو آپ کا کیمرا ہوتا ہے وہ Mill��가 ویڈیو کی کیمرا لگا کھول ہے یہ کھول ہے دوسری چیز آپ کو یہ اس کی هاتی کہنے میں ملتی ہے ٹھیک ہے یہ کیمرا کو سکتا ہے اور یہ اس بج nogوں کا سکتا ہے جو وہاں سے ہیں نیچے سے ہم لوگ گماں گماں کے یہاں تک ریورس لائٹ تک لائیں گے تو یہ سب سے بڑی کیبل ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آرام سے لگ جائے گا یہ سب سے بڑی جو کیبل ہے سوپر لانگ اس کو ہیڈ یونٹ سے لے کے سارے پینل سے ہوتے ہوئے پیچھے تک ہمیں بریک لائٹ تک لے کے جانے ہیں اور بڑے نیٹ مینر میں تم کیا کریں گے کہ یہ والا پینل اتاریں گے یہ والا بھی اترے گا اس کے نیچے سے جائے گی اور پھر اگر یہاں پیچھے آ جائیں تو یہ والا پینل اٹے گا پھر یہ والا اٹے گا یہ جو بڑا والا ہے یہ پورا اٹے گا اس کے پیچھے جو کنیکشن سارا بیک لائٹ کا پھر ہم وہاں سے بیک لائٹ کھولیں گے دو سکروز ہیں اس کے اس کے بعد جب یہ اترے گی تو کنیکشن منا کے یہاں پہ نیچے کیمرا لگ جائے گا ہمارا اب یہ بولیں گے کہ بھائی یہ کیا کر دیا ہے کھول مول کے رکھ دیا ہے سارا یہ روڑ نکل گیا ہے سارا یہ سب نکالنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی بڑے نیٹلی مینر میں جو کیمرا کی وائرہ وہ چھپ سکے گی اس کے پیچھے تو یہ نکالنا ضروری تھا بڑا یہ دیکھ لو بھائی ڈانچ ہے جس کو دیکھنا ہے اندر سے اور اس سائیڈ سے یہاں پہ یہ کھول دیا ہے اور یہ فرنٹ والا سائٹ یہاں آتا ہے اب یہ ہیڈ یونٹ کھولتے ہیں اور یہاں سے پھر کیبل پہلے یہاں سے کنیک کر کے پھر پیچھے جگھ آتا ہے یہ وی ایکسل ٹرم ہے جو یہ بلکل ٹوٹنے نہیں چاہیے اگر یہ ٹوٹ گئی نا تو گاڑی پھر وی ایکسل نہیں رہے گی یہی آپ کی گاڑی کو وی ایکسل بناتی ہے وی ایکسل کی ٹرم نکالنے کے بعد دو سکروز اب ایک یہ رہا اور دوسرا یہ رہا تو یہ ایئر ونٹس باہر آئیں گے پھر ہم ایکسس ملے گا کہ ہم یہ جو سکرین ہے اس کو باہر نکال سکیں وینٹس نکلنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک سکروز یہ رہا اور دوسرا یہ رہا ان دونوں کو جب کھولیں گے تب ہی ہماری سکرین باہر آئے گی سکرین باہر آئے گاڑی میں سے دو ایسی دکھتی ہے شرف کراچی والے ریلیڈ کر پائیں گے اس چیز سے یہ ایسا بہت شرائے جاتا ہے بہرحال فیلال دو لگی ہوئی ہے موسیقی یہ جو ویڈیو کی کیبل ہے جو آگے سے آرہی ہے جو ہم نے بچھا یہ پوری اس کو پورا کروس کرنا ہے یہاں سے یہ والی جو لائٹ ہے اس کے روڑ کے تھو یہاں سے کٹ دینا تھوڑا سا اور یہاں سے تھوڑ کر دینا کیوں جب آپ ہم یہاں لگائیں گے واپسی تو یہاں بھی اٹکے گی نہیں آپ کو میں کر کے دکھا دیتا ہوں لائٹ پر سے لگا کے اب کیا ہوا ہے کہ جو کیبل ہے آرسی اے والی وہ اس کے تھوڑ آگئی ہے اور یہاں پہ اٹکے گے نہیں کیونکہ ہم نے اس کو روڑ سے تھوڑ کر دیا ہے یہ والا جو سپیس ہے اس کا اب یہاں بھی لگ گئی اور یہ جو کیبل ہے وہ بھی ہمارے یہاں تک آگئی پیچھے تک اس وقت جو کنیکشن بنانا ہے وہ اس طرح بنانے یہ کیمرہ ہے ٹھیک ہے اور اس کی یہ دو ہیں فیمل کنیکٹرز ٹھیک ہے تو اس کو کیمرہ کی یلو والی اور جو آرسی اے کیبل ہے جو ہم آگے سے لے کر رہے ہیں بڑی والی کیبل ہے اس پہ یوں کنیک کر دیں گے اس کو اس طرح ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والی جو کیبل ہے ریڈ والی کیمرہ کی یہ کیمرہ کی کیبل ہے ٹھیک ہے اس میں یہ جو دوسری والی وائر ہے جس میں ایک سائیڈ پوزیٹیو نیکٹیو ہے اور دوسرے سائیڈ یہ ایک کنیکٹر لگا ہے تو ان دونوں کو یہاں پہ ایسے لگا دیں گے یہ جب لگا دیا کچھ کنیکشن اس سائٹ اس طرح کا بنے گا یہ وائلی فرنٹ سے آ رہی ہے یہ یہ والی کیمرہ کی ہے یہ والا کیمرہ کا پاور ہے ریڈ کلر کا اور یہ والی بلیک ہے جو ہم نے وائل لگائی ہے اب جو پیچھے تک آ رہی ہے یہ والی کیول کا جو پوزیٹیو ہے اس کو اس کیول کے پوزیٹیو سے جوڑ دیں گے ایسے ٹھیک ہے اور جب یہ پوزیٹیو دونوں جوڑ جائیں گے تو اس کو ریورس لائٹ کی جو پوزیٹیو ہے اس سے جوڑنا ہے کہ جب ہم ریورس گیر ماریں گے تو اس کو پوزیٹیو اس کو پاور ملے گی پھر کیمرہ سوچ آن ہوگا اور یہ والی گراؤنڈ سے لگا دیں گے جو آپ کی نیگٹیو ہے کیمرہ کہاں پہ لگے گا وہ آپ کو دکھا دوں اور کس طرح لگے گا یہ اس کی کیبل ہے اس کو ہم یہاں سے ٹکپن کر دیتے ہیں یہاں کے چھپا دیتے ہیں پھر وہ وہاں سے اوپر چلے جائیں گے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو لائسنس پلیٹ کا جو یہ بلب ہوتا ہے اس کا کور لگا ہوا تھا وہ میں نے نکال دیا اب یہ والا اس پہ لائسنس پلیٹ کا کور کا کور بھی ہو جائے گا اور یہ ایک طرح سے کیمرہ کا ہولڈر بھی ہو جائے گا اور اپڑا نیٹ طریقے سے اس کو لگا دے گا کیمرہ کو لگا کر دیکھا جاتا ہم اپنے یہ ہے یہ لگیا ہمارا کیمرہ اب یہ تو ویڈیو آن کرنے کے بعد ہی بتا سلے گا کہ اس کا اینگل کیسے ہے اور کس طرح تو مجھے تو صحیح لگ رہا ہے پیچھے کا جو کنیکشن ہے کیمرہ کو وہ آل موز اس کی رپورٹ کمپیٹ ہو چکی ہے آپ کو ریورس لائٹ دکھا دوں یہ ریورس لائٹ ہے اس کے ٹھیک پیچھے آ جائیں تو اس کا جو کنیکشن ہے یہ والا یہ لاسٹ والا بلو ہے اس کا اب اس میں دو وائڈز ہیں یہ نیگٹیف ہے جس کو گراؤنڈ بھی کہتے ہیں اور یہ ہے پوزیٹیف اس سے آپ نے یہ کیبل ہے جو کیمرہ کی ایک تو یہ والی ہے ریڈ والی اور یہ ریڈ اور بلیک یہ والی نیگٹیف ہے آپ کی یہ والی پوزیٹیف ہے اس کو آپ نے اس سے کنیک کر دینا ہے اس سے اور اس سے والے ابھی تو لائٹ جل رہی ہے میں لگا نہیں سکتا نہیں تو بند کر دوں پہ لائٹ اسی پھر لگا کے دکھاتا بھائی یہاں سے سارا کنیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف یہ لائٹ لگانی ہے اور پلاسٹک کی اکانل لگانے ہے اب ہم آگے یہ جو ہیڈیونٹ ہے اس پہ جو ویڈیو کی کیبل ہے وہ کٹیچ کرتے ہیں بہت ایزی ہے آجائے دیکھتے کیسے ہوتا ہے یاد رہے کہ جو ٹیپنگ کا جو سین ہے اس کو بلکل صحیح طریقے سے کیجے گا نہیں تو پھر شورٹ سرکٹ ہو سکتا ہے اگر آپ ٹیپنگ صحیح طرح نہ کریں تو پیچھے کی طرح آگے والا کنیکشن بھی لگانا بہت ایزی ہے یہ ویڈیو صرف اور صرف گائیڈ ہے ان کے لیے جن کے پاس کلٹس 2020 اور 2021 ہے جس میں یہ ہیڈ یونٹ دیا ہے ٹیکنو کا اس میں کیمرا انسول نہیں ہوتا ہے پیچھے والا میں نے آپ کو دکھا دیا کیسے لگا ہوتا ہے کیسے سارا کنیکشن کرتے ہیں اب آگے آجائیں تو ایک ہی کیبل ہے یہاں پہ یہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ کیبل ہے اس کے ساتھ یہ پاؤزیٹیف ہے یہ آپ نے صرف پلک کرنی ہے اور یہ والی صرف ایک اٹیچ کرنی ہے کسی کے ساتھ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دو وائٹ ہیں دو ریڈ یہ تین یلو ہیں اور ایک تو یہاں پہ دیکھیں کیمرا لکھا ہوئے نظر آ رہو گا آپ کو بس سمپلی آپ نے اس میں یہ پلک ان کرنی ہے اور یہ والی جو ریڈ کیبل ہے اس کی یہ جو ایسا کوئی باکس دیا ہوگا اس میں ایسی پرپل اور یلو ہوں گی تو اس میں سے ایک براؤن کیبل ہوگی یہ والی یہ والی آپ نے اس باکس سے نکالنی ہے اور سمپلی بس اس سے جوڑ دینی ہے پھر یہ آپ کا کیمرا چل پڑے گا اب ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بھی دکھا دیکھتا ہوں جو پاؤزیٹیف کیبل تھی آرسیے کیبل کی جو ہم نے پلک ان کی ہے اس کے ساتھ میں نے براؤن والی جوڑ دی ہے اور ٹیپنگ بھی کر لی ہے اب ٹیسٹ یہ کرنا ہے کہ کیمرا چلتا ہے یا نہیں اس کے لئے پہلے مجھے سوچ آن کرنا پڑے گا گاڑی کا اور گاڑی کو ریوٹس گیر میں لگانا پڑے گا پہلے سکرین کو آن ہونے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ ہمارا کیمرا جو آفٹر مارکٹ انسٹال کیا ہے ہم نے وہ چلتا ہے نہیں ریوٹس گیر لگانے لگیں اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرا چل پڑا ہے اور گاڑی میں ششکے کا ششکہ بھی ہو رہا ہے اور کیمرا بھی لگ گیا ہے ریوٹس بھی اب آسانی سے ہو جائے گا کوئی نہیں آر اگر آفٹر مارکٹ اس میں نہیں آتا کمپنی سے تو آفٹر مارکٹ لگا لیں گے اسی طرح آپ اپنی گاڑی میں ریوٹس کیمرا انسٹال کر سکتے ہیں اور جو چیزیں ہم نے کھولی ہیں جو لٹک رہی ہیں اس کو ہم لگا لیتے ہیں واپسی میں فائنلی ساری چیزیں اسیمبل کرنے کے بعد سارے پلاسٹیک پینلز میں نے لگا دی ہیں اور ایک دفعہ آٹیس کر دیتے ہیں اس کو یہ میں نے ریوٹس گل لگا لیا کیمرہ کی کالٹی اتنی کو اچھی نہیں ہے بڈ یو نیڈڈیا کیمرہ اور ریوٹس کیمرہ لگ گیا گاڑی میں اور اسپیشلی یہ گائیڈ ہے ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کلٹس بی ایکسٹل ویرینٹ جو ہوتا ہے آٹومیٹک اور مینیول والا اس میں یہ جو سکرین لگی ہوتی ہے ٹیکنو کی کمپنی سے آتی ہے اس میں کیمرا نہیں ہوتا ہے تو یہ اس کا گائیڈ اسپیشلی ہے اور باقی گاڑیوں میں جو لگنے کا جو پروسیجر ہے وہ بھی بلکل سیم ہی ہوتا ہے ایسی تو ایف یو لائک دس ویڈیو گیو دس ویڈیو اے تھامز اپ اور ایل سی ویڈیو اے نیکس وان